بسم اللہ الرحمن الرحیم موڑے کھنڈے کی بڑی ہی لمبی لمبی داستان ہے وہ ہم نے سننی ہے ساری سنا ہوں گا ساری سنا ہوں گا آجا اب کچھ نہیں نکاؤں گا پامے مینو کرو پھینٹی پیجے کچھ نہیں چھپاؤں گا کروالے بھی شوق سے دیکھ رہے ہیں اچھا ایکس پارٹ آیا اور ہمس کا لگے کارنامی اس کا نام رکھنا چاہی اس ہے یہ اس ہے یا عکوک کے کارنامی بلکل 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 اچھا اسد اب ہم آگے بڑھتے ہیں اسی سے ہی نا کیونکہ میں یہ نہیں چاہی ہم ٹپیکل ایک پروگرام کی طرح اس کو کریں نہیں نہیں ٹھیک ہے بلکہ ٹھیک ہے ہمیں کیشوئلی میں چاہ رہی ہوں لوگ سیکھیں اور انجوائی کریں اس کو ٹھیک ہے اچھا اسد یہ تو آپ نے بتا دی ایک چائنیز آئی ٹھیک ہے اب میں بریفلی بتا رہی ہوں کس طرح یا جو ہے اسد نے چائنیز کے ساتھ چائنیز نہیں سیکھی انگلیش سیکھی اچھا کیا ہوا کہ اس کے بعد میں نے پچھلی اپیسوڈ اگر نہیں دیکھی تو دیکھ رہیں آپ کو آئیڈیا ہو چاہے گا اچھا وہ چائنیز چلی گئی واپس چائنا ٹھیک ہے اور اس کے بعد ایک اور چائنیز آئی وہ میری سٹوڈنٹ کے طور پر آئی جو پہلے چائنیز آئی تھی وہ فرینڈ تھی تو جو ابھی والی چائنیز آئی وہ سٹوڈنٹ تھی اور پھر جو ہے نا وہ ہاں آہو آہو کیا آہو کیا اس آہو کو میرے دس نا ہے سارا کچھ بتاؤں گا کچھ نہیں چھوڑوں گا اچھا اس کو میں نے پڑھانا شروع کیا اب وہ چائنیز لوگ بڑے مینٹی ہوتے ہیں وہ پتہ نہیں کہا کہا سے دکشنری سے ورڈ نکالتی تھی یہ شکر اس کو صحیح پرناوس کرنے نہیں آتے تھے مجھے سمجھ ہی نہیں آتی تھی پھر مجھے بتاتی تھی یہ والا ورڈ بولن دے بیچاری اتنے مشکل مشکل ورڈ سیکھتی تھی بولتی تھی مجھے سمجھ ہی آتی تھی کہا کیا رہی ہے پھر بتاتی تھی کہ یہ والا ورڈ میں بول رہی ہوں تو اس کو میں نے پڑھانا شروع کیا پھر میں نے پورا انسٹیٹوٹ بنایا وہاں پہ بڑی رونک لگ گی ایک دور تھا میں سورپیا مہینے میں انگلیش سیکھو فرنچ سیکھو جرمن سیکھو اس کے بعد سپینش سیکھو صرف سورپیا مہینہ سورپیا مہینے میں جناب میں نے اتنی رونک لگائی سنڈے کے سنڈے کلاس میں کہتا ہوں ہمارا ڈرائنگ روم بھر جاتا ہوتا تھا تو وہاں پہ جناب لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں کسی سے پوچھ ہنڈی آپ کیوں آئے میں سپینش سیکھنے آئے ہوں کوئی جرمن سیکھنے آئے کوئی فرنچ سیکھنے آئے سکھانے والا کون میں ہے سارا کوش ہنڈی سیکھیا ہے ٹھیک ہے ہاں بلکل کسی میں نے اب تائم ہم یہ بھی بات کریں گے آپ کو پورا سفرگل جیسے ہیں بلکل بلکل جیسے آپ بتا رہے ہیں بلکل تو وہ پھر میں نے جب انگویش پڑھانے شروع کی دا تو اس کے بعد پھر میں اور کانشیس ہو گیا اپنی لینگویج کے لیے کیونکہ میں نے بولا کہ اب تو میں تیچر کی رول میں ہوں تو تیچر کو بائی آل مینز کوشش کرنی چاہیے کہ وہ پورفیکٹ ہو تو پھر میں نے اپنی لینگویج پہ زیادہ فوکس کیا پھر میں نے کیا کیا سٹوڈنٹس کے لیے کورس دیویلپ کرنے شروع کر دی فوٹو کاپیز کروا کے نا سٹوڈنٹس کو نوٹس دیتا تھا ان کو پڑھاتا تھا اور ان کو پڑھانے سے پہلے خود ایک دفعہ گھوٹرو کر لیتا تھا ایک چیز جب میں نے دو تین دفعہ پڑھا لینا سٹوڈنٹس کو میرے دماغ سے نہیں نکلتی تھی پکی ہو جاتی تھی تو وہ سٹوڈنٹس کے ساتھ مجھے پریکٹس کرنے کا موقع مل گیا ایک پلیٹ فارم بن گیا ان کی پیزنٹیشنز بھی کرواتا تھا خود پیزنٹیشنز بھی دیتا تھا تو وہ کرتے کرتے وہاں سے پھر بات اور چل نکلی تو میں اور جو ہے ایک اچھے لیول پہ آ گیا اچھا ایک اور مجھے ایسی پیٹے پیٹے ایک اور اصد کا قصہ ہی آگا آ گیا اصد وہ تو ذرا سنائے نا وہ جو آپ انگلیش پڑھاتے پڑھاتے جو آپ نے ڈسٹر مانگا تھا اور ڈسٹر جو ہے آپ کے وائٹ بورٹ کے اوپر ہاں ہاں وہ کیا ہوا میں انگلیش پڑھا رہا تھا سردیاں تھی بچوں کو فلو ہوا ہوا تھا تو وہ میں نے کیا ہوا وائٹ بورٹ پہ کچھ لکھا تو وہ میں نے مٹانا تھا میں نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا مجھے نظر نہ آیا ایک کڑی بیٹھی سی ناک اس کا لال تھا ٹھیک ہے وہ بیٹھی ہوئی تھی اس نے دیکھا کہ یہ ڈسٹر لب رہے ہے لیکن یہ تھے ہے نہیں ہے میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا اور میں نے بچوں کو سہتی سے کہا ہوا تھا کہ کلاس میں صرف انگلیش بولنی ہے جو اردو بولے گا اس کو ٹین روپی پر ورڈ فائن ہوگا تو بچے درتے تھے اب اس نے کہا کہ میں اس سے پوچھوں کہ دسٹر کہاں پہ ہے اس نے نہ ٹیشو آگے کر دیا اچھا میں بھی خوش ہو گیا میں نے کہا تھینکیو بری مارچ وہ جب میں نے ٹیشو کو وائٹ بورٹ پہ رکھ رہا تو اس میں سے پتہ نہیں گم کی طرح کی چیز وہ ٹیشو بھی ساتھ چپا گیا وائٹ بورٹ کے اور پیچھے ایک لگو لائن چمکیلی سی لگ گئی میں کہا ایک ہی ہو گیا اس بیچاری نو فلو ہویا اسی اندھا پورا فلو ٹیش وائٹ بورٹ کے ہوتے لگ گیا بعد میں وہ ٹیشن مندہ ہو گئی اور میں بھی میں کہتا ہوا بی بی تو میں نے ٹیشو آفر کر دیئے تو وہ بعد میں پتہ کیا کہتی کہتی سر میں سمجھی شاید آپ کو ویٹ ٹیشو چاہیے ناکوی لال ہوئی ناکنا ویٹ ٹیشو کر کے اس میں نے بتایا کہ چائنیز تھی نا اس چائنیز کو جب میں پڑھاتا تھا جس کو جب وہ شروع شروع میں آئی اس کو میں نا سپیشل کلاسز دیتا تھا مطلب ون آن ون کوچنگ نا کیونکہ چائنہ تو آئی سی ہاں اب نی دیتا تو اس وقت دیتا ہوتا تھا ون آن ون کوچنگ اس کے لئے آپ لوگوں کو چائنہ سے آنا پڑھا آن جی بالکل مزاق کر رہا ہوں اس کو میں نے وان آن ون کوچنگ دیتا تھا اس کے ساتھ میرا ٹائن تیارا اگھنٹا پڑھوں گا تو کبھی زیادہ دیو جاتا تھا ایک دن میں اس کو کلاس پڑھا لی کلاس پڑھانے کے بعد میں نے کہا اکے دیکھ سال فر ناو سیو تمورو رو کہتی ہی اوکے اس کے بعد پر بیٹھی ہوئی اس کو سمجھ نہیں آئی تھی پھر میں نے دوبارہ کا میکہ تیری ایسی تیسی تیسی پھر میں نے کہا اس کو میں کیا کروں برلک اس کے اتنا بیسک لیول تھا پھر میں نے اس کو بولا میں نے کہا کلاس تائم فنش پھر میں نے دیکھنے پھر میں نے دیکھنے پھر میں نے بیٹھی ہوئی میں نے کہا پھر میں نے کس طرح پیجا وہ اسی طرح پنجابی تھا تو اس کو نا انگلیش کا ایک ہی ورڈ آتا تھا کام ان تو اس گاؤں میں ایک انگریز آیا اس کے گاؤں میں تو وہ لوگوں نے کہا جی وہ ایک ہی بند ہے جس کو انگریز ہی آتی ہے تو اس نے انگریز کو دیکھا شوخہ ہو گیا انگریز کو کہتا ہے کام ان انگریز اس کے گھر چلا گیا جا کے بیٹھ گیا اب اس کو یہ نہیں پتا تھا اس کو واپس کیسے بھیجے بچارہ بڑا سوچتا رہا سوچتا رہا سوچتا رہا اپنے گھر کے دروازے سے باہر جا گے کہتا کام ان اگر آ جا آرائیت تو بس کر بڑے کیا ہوتا ہے وہ ایک ہی ورڈ ہوتا ہے اپنے اسی کو چلانا ہوتا ہے تو وہ جیسے نہیں میرا ایک سینٹنس بڑا پاپولر ہوا تھا فیر کہن دے نے بوٹا گالاں کر دے بڑے لوگوں نے اس پر کومنٹ کیا تھا تو اس طریقے سے میں نے بڑے پاپڑ بیلے کرتے 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 پھر وہ بیری اپنی انگلی سیدھی ہوگی اور اس کے بعد پھر میں نے کالیج میں پڑھایا کالیج کے بعد پھر میں نے یونیورسلی میں پڑھایا تو پھر وہ جو اسد یاکوب تھا کلاس کا شوخہ بچہ میں نا کوریاں نو نوٹس فوٹو کاپی کرا کے دن دا ہوں دا سی ہر وہ کام کرتا تھا ہر وہ کام کرتا تھا جس میں میرا انٹریکشن پوری کلاس کے ساتھ ہو لیکن میں پتہ ہے مجھے کبھی بھی اچھا ریسپونس نہیں ملا پوری کلاس میں دو تین لڑکیاں تھی ایسی باپ بھائی کے لڑکیاں ہاں 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 ایک نے کہنا شروع اسد بھائی نوٹس میں کیا تیارڈی ایسی دی تیسی اس کو دیکھے دوسری نے کہا تیسری نے کہا اور وہ پتہ کیا ہوتا ہے ہر کلاس میں ایک ماسٹر پیس ہوتا ہے وہ ویکھیا ویکھیا وہ ماسٹر پیس نے بھی بھی نوسط بھائی کہنا شروع کرتا میں کہا اللہ بھائی ساڑی تے نہیں آئی دوبگی ساری بعض لوگوں کے ساتھ بھائی ایسے نام کے ساتھ لگاؤ تو اس کا نام کمپلیٹ ہی نہیں لگتا اگلے کا بھائی کے بغائی ہاں میرا بھی یہی تھا وہی 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 میں اللہ کے نوٹس فوٹوکپی کرواتا تھا میں کہا وہی جو مجھے پیشورو میں پرییاں لگتی تھی بعد میں چھوڑے لے لگنے لگ گئی تھی میں کہا چلو مرو پڑو اپنے نوٹ پڑو تسی اور کوئی کام نہ کرے پھر میں انہوں پر نظر رکھتا تھا یہ بھی ایک ٹیکنیک ہے نظر تو پہلے میں رکھتے تھے وہی نا وہ میرے بچپن میں جو میرا استاد تھا نا استاد وہ کہتا تھا فاسدی گئے تھے فسالو نہیں تو پہن بنا لو نہیں تو باجی در گئی باجی در گئی اگزیکلی تو اس طریقے سے جو ہے وہ چیزیں آگے بڑھتی گئی اور پھر میں انگلیش جو ہے وہ سیکھتا گیا تو آہا ساتھ میرا کویسٹین سے پہلے آپ ختم کرے اچھا مجھے صرف ایک اور چیز بتائیں کہ جب آپ انگلیش اسی طرح سیکھ رہے تھے اور آپ یہ تھا کہ پڑھا بھی رہے تھے کبھی کسی سٹوڈنٹ نے کوئی ایسے کویسٹین کیوں جو آپ کو نہ آتے ہوں آپ نے کس طرح اس سٹوڈنٹ کو ہینڈل کیا اچھا میں ان چیزوں میں بڑا آنیسٹ ہوں اچھا اگر مجھ سے کسی سٹوڈنٹ نے کوئی کوئیسٹین کیا ہے جس کا جواب مجھے نہیں آتا میں کبھی بھی اس کا جواب دینے کی کوشش نہیں کرتا میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کا کوئیسٹین لیکن میرے پاس اس کے بارے میں ابھی کوئی انفرمیشن نہیں ہے لیکن میں آپ کو چیک کر کے بتاؤں گا تو وہ پھر میں چیک کر کے ہمیشہ بتا دیتا ہوتا تھا کہ اس سوال کا یہ جواب ہے لیکن میں نے یہ حرکت نہیں کی کہ اچھا جی اس کا یہ انج کر کے تو ایسے کر کے تو ایسے کر کے جواب دے دیں اور پتے کیا کہتے ہیں ایک اچھے تیچر کی دیفنیشن یہ ہے گوڈ تیچر is the one who answers every question of the students without answering the question answer بے دیا لیکن answer نہیں دیا آپ نے تو میں نے وہ حرکت کبھی نہیں کی اگر سوال کا جواب آیا تو بتایا نہیں آیا تب بھی ایسے کہا کہ نہیں آندہ کر لو جو کرنا اچھا اسد ہماری ان ویڈیو سے ایک بڑا فائدہ ہوگا لوگوں کو لوگ جاننا چاہ رہے تھے ویسے بھی کہ اسد یاکوب نے انگلیش کیسے سیکھ اسے یہ ہوگا کہ وہی یا بھی کرونا کے ساری زندگی کواریاں ہی رہنا ہے تو بھائی بھائی کین دے یہ کرو کر دیا تی کچھ نہ ٹریننگ ہی ہوتی ہر ایک کو بھائی کہنا ہے اگلی بات چاہ خامن کو بھی کہہ رہی ہوتی ہے تاریخ بھائی سو بائیس جوک سائید انگلیش سیکھنے کا جو بھی ترین طریقہ ہے اپنے اردگید انگلیش کا ایک انوائرمنٹ بنائیں اس کے بعد انگلیش لینگویش میں خود کو غرق کر لیں غرق سے کیا مراد ہے ریڈنگ کریں لسننگ کریں انگلیش گانے سنیں انگلیش موویز دیکھیں انگلیش میگزین دیکھیں تصویرہ جس میں تصویریں نہیں خود لکھیا بھی ہوں دیکھیں تصویر دیکھیں کہ پچھر سمجھ جاتا ہے اچھا وہ یہ کہہ رہے ہے تو لکھا وہ دیکھتے ہی ہوں جس میں تصویریں ہوتی نہیں تو انگلیش کے میکزین پڑھیں انگلیش کے پروگرام دیکھیں اور کوئی ایسی جگہ پارٹی لب پائے کھاتے تو اس میں سیری کے اندر سارا کچھ ہوتا زبان بھی ہوتی ہے تو ایک پنجابی تھا ایک انگلیش کو ساتھ لے گیا آتے انگلیش پنجاب دا ناشتہ کراما انگلیش جو ہے اس کے ساتھ چلا گیا اس نے جناب کیا سیری پائے کا پورا پلیٹر ہوتا آرڈر کیا پلیٹر آیا اس نے رکھا اوپر اس کے اندر وہ بکرے کی زبان تھی اچھا اب وہ انگلیش نے دیکھا اس نے کہ what is this پنجابی نے گھوڑ سے دیکھا اس کو کہا کھوٹیا this is language کھوٹیا this is language بکرے کی لگویج زبان زبان تو انگلیش ایسی نہ سیکھے کہ بکرے تباہیا لے در کسی نہیں کھو this is language all right میری مرمان چاہم دبیس اپنا خیاد رکھئے گا take care اللہ حافظ حافظ